تو فیرون کی گردن میں بھی کیا تھا؟ سریعہ فیرون کی گردن میں بھی سریعہ تھا تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا سَارِي نِشَانِيَا ہم نے اس کو دکھا دیں فَكَذَّبَا انکار کرتا رہا جھٹلاتا رہا عبا انکار کرتا رہا قَالَ أَجِئْتَنَا اور موسیٰ پر تحمت لگائی معاذ اللہ کہ اس لیے آیا ہے لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى تو اپنے جادو کے زور سے تو ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے فَلَنَا تِيَنَّكَ بِسِحْرِمْ مِسْلِهِ ہم اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں ضرور لے کر آئیں گے فَجَعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا تو ایسا کر کوئی مقابلے کا دن اور لوکیشن بتا دے آپ کب تشریف لا رہے ہیں آپ بتائیں آپ کب تشریف لا رہے ہیں اور فیرون نے کہہ دیا تھا مجھے یقین ہے آپ قیامت تک بولو نہیں آئیں گے یہی کہاؤ گا فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا فَجَعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ایک ٹائم بتا دیں کہ کس اس وقت آپ کو آنا پڑے گا آپ خود بتائیں ٹائم آپ کی مرضی کا جگہ آپ کی مرضی کی یہ بھرم ہوتے ہیں نا یہ بھرم باطل ڈالتا ہے کہ ٹائم بھی آپ کی مرضی کا اور جگہ بھی آپ کی مرضی کی لا نخلفہ نحنو پھر جو ٹائم آپ دیں گے ہم میں سے کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا اور جو جگہ آپ بتائیں گے اس کی بھی مخالفت نہیں اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چھپکے سے آجا ہوں گا کسی دن آپ کے محل میں دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا اور پھر دو چار جادو آپ بھی لے آئیے گا بند کمرے میں ہم بیٹھ کے آپس میں ڈیبیٹ کر لیں گے جیت جائے گا تو آناؤنس کر دیں گے کیا خیال ہے نہیں آری سمجھ میں بات حضرت موسیٰ یہ بھی کر سکتے تھے نا بھئی چھپکے سے آتے دو چار کتابیں لے کے یا دو چار موجزے لے کے اور چھپکے سے دروازہ نوک کرتے ٹھیک ہے نا آتے بند کمرے میں باتشیت ہوتی ایک دو سامپ دکھا دیتے اور چلے جاتے یہی ہوتا نا لیکن کیا ہوا ہے جو حق پر ہوتا ہے نا وہ کھلے عام جاتا ہے ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ ساری دنیا دیکھے کہ میں آ بھی گیا ہوں باتشیت کے لیے تیار بھی ہوں مقابلے کے لیے تیار بھی ہوں جو شرائط تیہ ہوں گی وہ بھی ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی جو حق پر ہوتا ہے اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے اور ٹائم بھی آپ کی مرضی کا آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے سوچنے کے لیے یہ مقابلے کا ٹائم نہیں ہے یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ ٹائم بتائیں کس ٹائم پہ باتشیت شروع ہوگی سمجھ رہے ہو اٹھالیس گھنٹے یا بہتر گھنٹے یا چار دن یا ایک ہفتہ یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ آپ کو سوچنے کا ٹائم ہے کہ لوکیشن بتائیں اور ٹائم بتائیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا ہم آپ کو سوچنے کے لیے جیسے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم تو دیا نا کہ آپ سوچ کے بتائیں کہ جگہ کہاں ہوگی اور ٹائم کیا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نکاح بند کمرے میں کیونکہ حق پر تھے نا وہ چاہتے ہو نہیں وہ فیرون کو تھوڑی سمجھانے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے میں اس کے فالوورز کو جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں نا ان کے سامنے اس کو مقابلہ ہر آ کے دکھاؤں گا کہ یہ تمہیں اللو بنا رہا ہے سمجھتے ہو بات اس لئے بند کمرے میں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ ٹھیک ہے جو یوم زینت ہے نا عید کا دن جس دن پبلک جمع ہوتی ہے وہ والا دن ہوگا وَأَنْ يُحْشَرَنْ نَاسُ دُحَا اور لوگ چاش یعنی دن کے وقت جب جمع ہوتے ہیں خوب پبلک اور دن میں روشنی بھی ہوتی ہے روشنی میں خوب لائٹنگ میں یہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا وَأَنْ يُحْشَرَنْ نَاسُ دُحَا اب فیرون تو کب کب آگیا ہوگا یہ تو بڑے کونفیڈنس کے ساتھ اب فیرون یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے منع کیا ہے کیونکہ وہ تو خود اسٹیبلشمنٹ تھا بھائی یہ عذر فیرون کے پاس نہیں تھا اس لیے بچارہ آ گیا ٹھیک ہے لیکن بعض لوگوں کے پاس عذر ہوتا ہے کہ بھئی وہ فلانے نے منع کر دیا تو ڈمکانے نے منع کر دیا تو ہم کہتے ہیں یہ بات ہی ڈال دیتے کہ مجھے فلانے منع کیا ہے اتنا ہی کہہ دیتے ہیں تو بھی بڑی بات تھی دو لفظ بول دیتے کہ مجھے فلانے منع کیا ہے تو ہم تحقیق کر لیتے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے خیر وہ ٹوپک چڑھ گیا دوبارہ خام خام میں وَاِيُّ شَرَ النَّاسُ اُدُحَا فَتَوَ اللَّا فِرْعَون فِرَون نے کا قبول ہے بھئی ٹھیک ہے جی عید کا دن ہوگا پبلک جمع ہوگی کوئی اسٹیڈیم ہوتا ہوگا اس زمانے میں جہاں بڑا رش ہوتا ہوگا لوگ میلے ٹھیلے کرتے ہوں گے تو وہاں بھی سارے لوگ آ جائیں اور فَتَوَ اللَّا فِرْعَون فِرَون نے مجلس برخواست کی فَجَمَعَا قَيْدَهُ پوری تدبیر کو اپنی جمع کیا فیرون جانتا تھا موسیٰ کمزور ہے لیکن دلائل کی دنیا میں یہ بہت پاورفل ہے دلائل کی دنیا میں یہ بہت کیا ہے مخابلہ فورا نہیں ہوگیا ٹائم دیا گیا ایک دوسرے کو بھئی آپ بھی تیاری کرو موسیٰ بھی تیاری کریں گے تو موسیٰ نے بچاروان نے علیہ السلام نے کیا تیاری کرنی تھی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہوگا کیا وہ تو اللہ ان کو یقین تھا اللہ مجھے میری مدد کرے گا تو ہم تو گئے تھے بارال کتابوں کے کتابوں کے ساتھ ہم تو موسیٰ نہیں تھے نا اچھا مَوِعِدُكُم لیکن جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے جب حق پر ہوتا ہے وہ بات کھلے عام کرتا ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں بات کرتا فَتَوَلَّا فِرَعُون فِرَعُون نے مجلس برخواست کی فَجَمَعَا قَيْدَهُ اپنی تدبیر کو جمع کیا ثُمَّا عَتَا یہ ثُمَّا کا لفظ میں بلاغت ہے دونوں کام ایک ساتھ نہیں کیے پہلے فل تیاری کیے فل سارے جادوگروں کو بھئی ادھر بھی بلاؤ یار اس کو بھی بلاؤ سنا ادھر بنگال سے آیا کوئی نیا نیا جس کا جادو سڑ چڑ کے بولتا ہے اس کو بھی بلاؤ سنا ادھر مدین میں بھی کچھ قرائے پہ جادوگر ملتے ہیں بڑے ان کو بھی لے آؤ سارے جہاں تک اکٹھے کر سکتا تھا ساری دنیا کو اس نے بلالیا ثُمَّا عَتَا اس کے بعد میدان میں اترائے فیرون شروع میں ہی کہہ دیتا میں نے مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے اصل میں اپنے لوگ ہاں سے نکل رہے تھے فیرون کے برنہ تو باطل لوگوں کو بیسیوں دفعہ چیلنج دونا وہ کنی کا ترہا کے نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بحث مباہست کرتے ہی نہیں ایکچویلی ہماری عادت ہی نہیں ہے جس نے آنا ہے ہمارے پاس آکے ہماری مرضی کا سوال لکھ کے ہمیں دے ہم وہ اس سوال کا جواب دیں گے تو فیرون کو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی میرا مجمع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا تو فیرون کو یہ ترکیب سوچی کہ بھئی چلو میں اسباب اختیار کرتا ہوں شہد ان کو شکست ہو جائے بعض دفعہ اہل حق کو بھی شکست ہو سکتی ہے شکست کا مطلب یہ دنیا دار الاسباب ہے نا کوئی ایسا جادو ہو وہ ان کو قتل کر دیں ہلاک کر دیں خدا نہ خواستہ تو تو ٹھیک ہے انتہا کے لحاظ سے تو دین غالی بھی آئے گا لیکن اہل حق قتل بھی تو ہو جاتے ہیں نا اس طرح سے ہو سکتا ہے میں غالب آجوں کوئی چلاکی کر دوں گا وہیں بیٹھ کے یہ تو فیرون کو پتا تھا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا کوئی چلاکی کر دوں گا وقتی طور پر معاملہ کیا ہو جائے گا میرے حق میں ہو جائے گا تو اس لئے فیرون مقابلے کے لئے امادہ ہوا کہ نہیں ہوتا نا تو لوگ پھر اس کو ملامت کرتے قرآن کہتا ہے جب جادوگر مقابلے میں آکے کھڑے ہو گئے اور ادھر اکیلے موسیٰ اور حارون اور ادھر پورے جادوگر قال لہم موسیٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا تم تباہ ہو جاؤ تم اللہ پہ جھوٹ نہ باندو میں پیغمبر ہوں اوپر سوچ لو تم کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو اپنے نبی ہونے کا یقین ہے نا حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی دیا جادو کے زور سے تو مجھے تو دنیا دار الاسباب ہے میں بشر ہوں انسان ہوں لیکن ان کی بھی پھر خیر نہیں ہے تو یہ مقابلے سے بھاگنے کے لیے نہیں تھا یہ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے کیونکہ نبی ہے نا خیر خواہیں سب کے سب کے خیر خواہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا اور حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو جو اللہ پہ جھوٹ باندے گا وہ تباہ ہو برباد ہو گیا تو مگر میری نبوت کا انکار کرو گے تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اب جادوگر ڈر گئے کیونکہ خطرہ تھا کیونکہ دیکھو اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ آخری نبی اب تک نہیں آئے اگر یہ عقیدہ ہوتا نا کہ ان سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ آخری تھے تو کیا یہ جادوگر تنازو کرتے وہ کہتے بھئی وہ تو اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے تو ہر پیغمبر نے جب دعوت دی ہے نا کسی پیغمبر کو یہ تعانی نہیں دیا گیا کہ آخری آپ سے پہلے جو نبی تھے وہ آخری ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی صرف کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی بعد میں جب بھی کسی نے دعویٰ کیا تو امت نے یہ کہہ کے مسترد کیا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے پہلے ایسا نہیں تھا ہمارے نبی جب دنیا میں آئے نا تو عیسائیوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی تھے یہ کبھی نہیں کہا عیسائیوں نے یہودیوں نے بھی نہیں کہا کہ موسیٰ آخری نبی تھے اس کا مطلب نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ تو اب کیا ہوا ہے فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ آپس میں ان کا تھوڑا سا تنازو ہو گیا جھگڑا نہیں ہوتا جیسے دو چار نے کہا نہیں بھائی نہیں لڑو یار پیغمبر اگر واقعی ہے سچی مچھی کے پیغمبر ہوئے ہماری تو حیسی کی تیسی ہو جائے گی دوسرے نے کہا نہیں بھائی لڑنا چاہیے تیسری نے کہا تَنَازَعُ أَمْرَهُمْ آپس میں کیا ہو گیا اختلاف لیکن پھر کیا ہوا وَأَسَرْنُ نَجْبَا اور چھپکے چھپکے سرگوشیاں کرنے لگے تاکہ فیرون کو کان میں آواز نہ چلی جائے کیونکہ فیرون بولے گا کہ کمبختو تمہاری ابھی سے کام پہ ٹھانک رہی ہیں اور تم تو لڑو ہے کیا تم تم تو آپس میں ہی ابھی اتحاد نہیں ہے تمہارے اندر تمہارے اندر تو خود کانفیڈنس ہی نہیں ہے تم لڑو گے کیا تم تو مجھے مروا ہوگے لیکن پھر کیا ہوا ہے قَالُو لیکن پھر آپس میں مشورے کے بعد تیع یہ ہوا کہ بھئی اگر ہم اس طرح ہمارے اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے جب آئے ہو تو پھر صحیح طرح سے لڑو ورنہ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے یہ آپس میں ان کا مشورہ ہوا پھر کیا کہنے لگے انہاذانی لساحران بالاتفاق سب نے فیصلہ کیا اور کہنے لگے انہاذانی لساحران یہ دونوں پکے جادوگر ہیں ان کو پیغمبر سمجھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے شک دل سے نکال دو معاذ اللہ جھوٹے ہیں جادوگر ہیں اور یوریدانی دونوں کا ارادہ ہے این یخرجاکم من ارزکم بسحرہما اپنے جادو کے دور زور سے تمہیں مصر سے نکال دیں تو آج قومی اتحاد کا بہترین موقع ہے ہم مصر کے رہنے والے ایک قوم کے لوگ ہیں ایسے دہشت گردوں کو اپنے ملک سے ہم کیا کریں گے نکال دیں گے میں کہنے والا تھا تحریک کے دماغ چلا کے لیکن پھر وہ زیادہ ہو جائے گے ہم کیا کریں گے نکال دیں گے وَيَذْحَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى اور یہ تمہارا جو ایک پرانا طریقہ باپ دادا کا چلا آتا ہے نا اس دین کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں تمہاری روایات تبدیل کرنا چاہتے ہیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ لہذا اپنی تدبیر کو جمع کرو یہ جو کہیں آ رہی ہیں نا سامنے اس کی رائے وہ اس کی رائے وہ نا 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 سب کی رائے ایک جیسے اور سب نے مل کے وار کرنا ہے ثُمَّتُ صَفَّا اور صف بنا کے یک مشت موسیٰ پہ حملہ کرو ایک دم میں حملہ کرو وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَى پھر کہنے لگے یقیناً آج وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا جو مقابلے میں غالب آئے گا کیونکہ فیرون سے پہلے یہ پوچھ چکے تھے پیسے تو مل رہے ہیں اور کیا ملے گا فیرون نے کہا اہدے ملیں گے اہدے نہیں ہے یہ بات سمجھے کیا ملیں گے اہدے ملیں گے صرف پیسہ نہیں ملے گا فلان کو ادھر کا وزیر بنا دوں گا فلان کو ادھر کا وزیر بنا دوں گا فلان کو وہ والی وزارت اس کے ہاتھ میں دے دوں گا پوری حکومت تمہارے پاس آئے گی تو کہنے لگے آج بہت بڑی کامیابی ہے جیتنے والے کے لیے چھوٹی کامیابی پورا مجمع دیکھ رہے خالو یا موسی پھر اب موسی علیہ السلام سے کہنے لگے امہ ان تلقیہ و امہ ان نکون اول من القا اے موسی تو نے وار پہلے کرنا ہے یا ہم پہلے اپنا وار دکھائیں حضرت موسی بچارے کیا وار کرتے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو جادوگر تھے ہی نہیں نا جادوگر ہوتے تو کہتے نہیں پہلے میں یا ٹاس کر لیتے ہیں چاند آ گیا تو آپ اور چھاپ آ گیا تو میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو موسی علیہ السلام کیا کہتے قَالَ بَلْ أَلْقُو حضرت موسی نے کہا تم ہی وار کرو تم دکھاؤ جو جادو تم نے دکھانا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُهُمْ جادوگروں کے ایک ہاتھ میں لاتھیاں اور ایک ہاتھ میں رسیاں وہ انہوں نے پھیکی ہیں زمین پہ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ میں ایسا لوگوں کی آنکھوں پہ مسمرزم کیا ہے جادو کیا ہے سارے مجموع کو اور فیرون کو اور موسی علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ سامپ ہیں پھرتیلے جو تیز رفتاری سے موسیٰ اور حارون کی طرف دوڑ رہے ہیں ایسا انہوں نے سہر کر دیا حقیقت میں نہیں بن جادو میں حقیقت میں چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے ایسا کیا وہ ان کو لگا اس پر میرا پورا دلائل سے ایک بیان ہے کہ مکمل چیزیں چینج نہیں ہوتی اس میں علماء کا اختلاف ہے دونوں طرف علماء کا ہے ہماری رائی ہے کہ نہیں ہوتی چینج اس میں میں نے کلپ ریکارڈ کروا چونگا بھی جاؤں گا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی قرآن کہتے ہیں موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا یہ کیا ہو رہے بھئی یہ تو سارے سامپ مجھے چمٹ کے ہلاک کر دیں گے قلنا لا تخف اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی لا تخف اے موسیٰ خوف مت کر انکا انت الاعلا آج کے دن تو ہی غالب آئے گا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِك اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے اس دفعہ تو اللہ نے لاتھی نام بھی نہیں لیا تیرے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے نا جس کی میں تجھے پریکٹس کروا چکا ہوں کوہتور پہ بلا کے وہ آج کے دن کے لیے کروائی تھی اللہ نے پہلے پریکٹس اس لیے کروا دی تھی کہ ایسا نا موسیٰ علیہ السلام اس دن بغیر پریکٹس کے لاتھی پھیکتے تو کہتے پہلے اتنے سارے تھے ایک اور ہو گئے ہاں کیونکہ پہلے تو خود جب لاتھی پھیکی سامپ بنی تو اسی سامپ سے خوف زدہ ہو کے فرار ہو گئے تھے تو یہ بھی ڈرت ہم نے کہا خوف مت کر آج تو ہی غالب رہے گا تیرے ہاتھ دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے زمین پر ایک جگہ آتا ہے اچانک اس نے سامپ اشدہ بن کے ایک ہی سانس میں سارے سامپوں کو نگل لیا ختم اللہ نے کہا اے موسیٰ تو یہ زمین پر ڈالے گا تو پہلے بتا دیا یہ سامپ بنے گی اور سامپ بن کے سب کو کھالے گی کیوں انما سنعو جو کچھ انہوں نے کیا ہے قید و ساحر یہ جادوگروں کی تدبیر ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَى جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے وہ جس طرح سے بھی وار کرے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے نا اس لاتھی کو زمین پر اس نے سامپ بن کے سب کو نگل لیا اب عوام سجدے میں نہیں گری ہے اس لئے کہ عوام ہو سکتا ہے کنفیوز ہو کہ بھائی وہ بھی جادو تھا تو یہ بھی کیا ہے یہ بڑا جادو ہو سکتا ہے ہوا کیا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قرآن کہہ رہا ہے فوراً فاتحی عربی میں تاقیب کے لئے فوراً کے لئے سارے کے سارے جادوگر سردے میں ڈال دیئے گئے ڈال دیئے گئے کہ کیا مطلب ہے اتنی جلدی انہوں نے سردہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے غیر اختیاری نہیں ہوتا بعض کام آپ ایسے کرتے ہیں کہ گویا آپ کرنی رہے گویا آپ سے کسی نے کروایا ہے یعنی حواس بختہ ہو جاتے ہیں آپ تو یعنی جادوگروں کو موسیٰ اور حارون کی نبوت پر ایسا یقین آ گیا اتنا یقین آ گیا کہ اب انہوں نے ارادہ نہیں کیا سردہ کرنے کا لا شوری طور پر سردے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ربی موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے یہ کیوں ہوا ہے اتنی پھرتی سے کیوں ہوا اس لئے کہ اتنے ماہر جادوگر تھے وہ یہ جانتے تھے کہ رسیوں کو سامب بنتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے حقیقت میں بنانا کسی کے باپ کی میں بھی طاقت نہیں ہے تو وہ کہہ رہے تھے یہ حقیقت میں کیسے بن گئی حقیقت میں تو لاتھی کا سامب بننا ممکن ہے ہی نہیں یہ کیسے ہو گیا جیسے میجک میں دیکھا ہوگا نا دو دھڑک کر دی ہے اور پھر جوڑ دیا تو وہ جو میجک دکھا رہا تھا اس کو ٹرک پتا ہوتی ہے لیکن آپ نے کیا کیا فیضان صاحب کو یہاں الفلائیہ میں لٹا کے نا آپ نے تلوار سے ان کے کیے اور پھر جوڑ دیا وہ سردے میں گر جائے گا کی نہیں گر جائے گا جو میجک دکھا رہا تھا وہ کہہ گا ابھی تُو نے تو سچی مچی کا کھاٹ کے کیسے جوڑ دیا بھئی ہم تو یہی سمجھیں گے یار یہ بھی کوئی میجک شو ہے دوسرا بھی یہ سمجھے گا لیکن جو میجک شو دکھاتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ گا وہ کہہ گا بھئی یہ حقیقت میں کھاٹ کے کیسے جوڑ دیا تو یہاں بھی یہی ہوا ہے سردے میں دھکا دے کے گرا دیا ہے یعنی انہوں نے کہا سوچیں گے بعد میں کہ فیرون سے پرمیشن لینی یا نہیں لینی اس کا انجام کیا ہوگا ہم جو آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے تو مقابلہ ہارنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے نا تھوڑا تو انسان آئے بائش آئے کرتا ہے تھوڑا تو انسان کہتے ہیں ایکچولی یہ ہو گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا تو کتابوں کا بورا کیوں لے آئے تو اسٹیبلشمنٹ نے تو کچھ تو بناتا ہے نا اتنی بڑے آرام سے انسان اپنی زلت قبول نہیں کرتا یہ دنیا کا اصول ہے بھماتا ہے باتوں کو لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے جادوگر کہتے ہیں ہم سوچ کے بتائیں گے یہ کچھ گڑھ بڑ ہوئی ہے ایکچولی ہم تھوڑے کنفیوز ہو گئے تھے فیرون سے کہتے ہیں ہم ذرا دو دن کے بعد مشورہ کریں گے دوبارہ مقابلہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا کیونکہ ان کو پتا تھا فیرون چمڑی ادھر دے گا اور صرف یہ نہیں کہ فیرون نے مارنا ہے قتل کرنا ہے چمڑی ادھر دینی ہے جو اہدے تھے جو دولت تھی وہ بھی ہاتھ سے جا رہی ہے تو ایسے موقع پہ انسان تزبزب کا شکار ہوتا ہے کہتا ہے بھئی ایمان لائیں گے چھپ کے لے آئیں گے فیرون کو بتائیں گے نہیں فی الحال اہدے لے لو درمیان میں کچھ کر لیں کچھ بھی ہو سکتا ہے قرآن ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے قرآن کہتا ہے انہوں نے انجام سے بے خبر ہو کر فوراں کیا کیا ہے سردے میں گر گئے کیونکہ ایسا یقین آ گیا کہ بھئی یہ تو سچی مچی کی اللہ کے پیغمبر ہے یہ کام اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو اس لئے قرآن کہتا ہے فعلقی السہارت السجدہ اور صرف سردے میں نہیں گرے آمننا برب حارون و موسیٰ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے یہاں بھی کلیر بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہنا ہم اللہ پر ایمان لے آئے گول مل بات نہیں بلکل کلیر بات قَالَ آمَنْ تُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ فیرون نے کہا تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان لے آئے بادشاہ میں ہوں حکومت میں میں ہوں میں نے مقابلے کے لیے تمہیں لائیا میں اس لیے تھوڑی لائے کہ تم انہی سے مل جاؤ جا کے پھر کہنے لگے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ جَادُوْگَرُمْ کی طبیعت میں حق تھا شکست مان لی انہوں نے فیرون ڈھیٹ شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کہہ دیتا بھائی لوگوں میں ہار گیا ہوں مقابلہ کہہ دیتا نا شکست تسلیم کرنا بھی غیرت مند لوگوں کا کام ہوتا ہے ڈھیٹ آدمی اس کو بھی گماتا رہتے بیٹھ کے تو اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي فیرون نے کہا یہ تمہارا بڑا ہے جادوگروں سے کہا یہ کون ہے تمہارا بڑا ہے موسیٰ اور یہ نورہ کشتی ہے عَلَّمَكُمُ السِّحِر اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے تم لوگوں کا پہلے سے پلین تھا دیکھو جب نیگٹیو سوچتا ہے نا انسان ہر اچھی بات کی غلط تعویل کرتا ہے جیسے آج کل ہو رہے میں عمران خان کا نہ میں نے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی ووٹ دی ہے نہ میں کہتا ہوں کہ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے وہ غلط ہے ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک میں ایسے کام کر لیں جو عمران خان نہیں کر سکا ہو سکتا ہے ملک ترقی کرنا شروع کر دے لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے کچھ بھی اچھا کرے گا نا وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکال لیں اور یہودی ایجنڈی بول لیں اس کو یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے ہو میں نہیں کہہ رہا عمران خان کامیاب وزیر آزم تھا یہ میرا شعبہ نہیں ہے نہ مجھے اس کے لیے بہت نالش چاہیے اندر گھسنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے جو اب حکومت آئی ہے وہ ملک کے لیے زیادہ اچھی ہو ہو سکتا ہے بزنس ترقی کرے این ممکن ہے لیکن کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر آزم نے نہیں کیے کچھ کام ایسے ہیں جن میں آپ بولو کہ یہ اچھے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں محتی صاحب آپ سیاست کو کیوں لے آتے ہیں میں سیاست کو نہیں لے کر آ رہا میں جو قوم کی ہٹ دھرمی ہے نا کہ اچھائی کو بھی کیڑے نکال نکال کے برائی اور اپنے والے کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے اچھا قرار دینا ہے آپ ووٹ جس کو چاہے دیں جس جماعت میں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاسی اختلافات ہمیشہ سے ہیں اور میں بار بار کہنے ہو سکتا ہے شہباز شریف اچھے وزیر آزم ثابت ہوں این ممکن ہے وہ قانون پاس کروا رہا ہے وہ ابھی بہت ساری کچھ ہیں بولنے کے لیے علماء ہی نے یہ کام کیا بیس پوائنٹ جمع کی ہیں بیس کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے وہ بہت پوزیٹیف کام ہے اس کا یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا اسلام و فوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے جہاں جا رہے ہیں اپنا شلوار قمیز پہن کے جانا اپنے قومی لباس کو فروغ دینا اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کی ہیں کالج میں یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے القادر یونیورسٹی ہے میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا اس سیاسی تنظیموں سے نہیں القادر یونیورسٹی کے جو ڈین ہیں ڈاکٹر زیشان مفتی تقیس مانی صاحب سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر زیشان کے حوالے کیا القادر یونیورسٹی کو کہ یہاں اسلامی محول ہونا چاہیے صوفیزم سکھائیں یہاں پہ اسلامی محول سکھائیں وہ اس ڈاکٹر زیشان سے تو ہماری ملقاتیں ہوئی ہیں میں جو باتیں کر رہا ہوں میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں کر رہا میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو کسی تنظیم کے نہیں ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کے اور نہ وہ کسی اور تنظیم کے اور وہ لوگ نیوٹرل ہیں بالکل جن کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بلایا میں جب گورنر ہاؤس گیا ہوں وزیراعظم سے ملنے کے لیے ایک کپ چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی ہے عمران خان کے دور میں ایک چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی وہاں گورنر ہاؤس میں لوگوں نے بتایا کیا بتایا کہ آج سے پہلے جتنے وزارہ تھے جب مہمان آتے تھے لاکھوں روپے کا بجڑ تھا ان کا لاکھوں روپے کا جو مہمان پھوڑتے تھے یہاں بیٹھ کے وزیراعظم نے آتا ہی وہ سارا بجڑ کیا کر دیا ختم یہ غریب ملک ہے اس کو اتنی عیاشی کرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مہمان آئے چائے پیئے پدھلی گلی سے نکلیں تو کچھ پوزیٹیف کام ہے آپ ان کو مان لو کہ یہ کیا ہیں مخالفت کرو اعتدال کے ساتھ سمجھ رہے ہو تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف ملکے زیادہ اچھے وزیراعظم ثابت ہوں ممکن ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میرا اتنا فرض ضرور بنتا ہے کہ مخالفت کرو اعتدال سے آپ الزام لگاؤ کہ ناکام وزیراعظم اس میں یہ یہ خامیاں تھیں یہ یہ خامیاں جس کی وجہ سے ناکام ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جو اچھے کام کیے ہیں ان میں خام خامے بیٹھ کے گھماں گھماں کہ اس کو اتنی تعویلیں اتنی تعویلیں اتنے گھمانا اس کو حد ہوتی ہے کسی چیز کی absolutely not کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر کتنا جھوٹ بولو گے آپ ہر چیز کو گھما رہے ہو ہر چیز کو گھما رہے ہو اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہا ہے ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا یہ غلط ہے تو اور بھی بہت کچھ ہے کبھی موقع ملتوں میں وہ بیس پوائنٹ ریکارڈ کرواؤں گا بیس پوائنٹ جو ہے نا مجھے موقع ملت ہو لیکن وہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں جی یو آئی کا مخالفت کر رہا ہوں میں نہ جی یو آئی کا حامی ہوں نہ مخالف ہوں یہ آپ کی سیاست ہے آپ جانے اور اگر میں حامی ہوں گا بھی تو یہاں ممبر پہ نہیں ہوں گا میں نیجی محفل میں کسی کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں یہ میرا یہاں ممبر پہ ٹاپک نہیں ہے میرا ممبر پہ جو ٹاپک ہے وہ اتنا ضرور ہے کہ ایک حد تک تعویلات کرو اتنا آگے نہ بڑھو اور جو کام اس نے اگر کوئی خادیاں نہیں کہ سپورٹ میں ویل فرز کیا ہے تو آپ آج جس کی حمایت کر رہے ہو انہوں نے اس سے زیادہ سپورٹ میں کام کی ہوں گے وہ سارے کام آپ پی جاتے ہوں صحیح ہے نا اس لئے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو اور آپ کا مخالف کی چھوٹی غلطیاں بھی آپ کو بڑی نظر آتی ہیں اعتدال پیدا کرو اعتدال دیکھو کسی بھی تنظیم میں بن کے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں کوئی پیپس پارٹی میں کوئی مسلم لیگ میں ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں لیکن آپ مخالف کی اچھے کو اچھا کہو اس کی غلط کو غلط کہو اور اپنے لیڈر کے غلط کو غلط کہو اور اچھے کو اچھا کہو اگر آپ کے پاس مضبوط ذرائع سے معلومات پہنچ جاتی ہیں پہنچ جاتی ہیں تو نہیں پہنچتی تو پھر خاموشی اختیار کرو تو یہی کام فیرون کر رہا تھا فیرون نے کیا کہا ہے اب دیکھو مقابلہ بھی جیت گیا وہ ہے بھئی موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام مقابلہ بھی جیت گئے تو نے خود ہی کہا تھا کھلے میدان میں بندے بھی تیری مرضی کے وہ لے آئے جادوگر بھی تُو لے آیا ٹائم بھی موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا ورنہ تُو کہہ دیتا کہ جو ہے نا کچھ بھی تعبیل کی جا سکتی تھی سب کچھ ہونے کے بعد اب کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے اچھا اب سمجھ میں آیا گیم تھا کیا ٹھیک ہے نا گیم یہ تھا کہ موسیٰ نے ان جادوگروں کو پہلے سے جادو سکھایا اور پھر کہا کہ میں چیلنج کروں گا اور تم مقابلے میں آکے ہار جانا اور ہمارا پلہ بھاری ہوگا پھر ہم مصر کی حکومت آپس میں مات لیں گے فیرون جو تمہیں وزارت نے دے گا میں اس سے بڑی بڑی وزارتیں دوں گا تمہیں اب سمجھ میں آئی سیچویشن بولو ہے کیا نہیں آری بات سمجھ تو یہ ہوا ہے دھیٹ پناہ ہے یا نہیں ہے کون سے دلیل تمہانے گا بھائی پھر آگے کیا ہوئے اللہ نے اس الزام سے بھی بری کر دیا یہ ایک الزام لگایا نا کہ بھئی یہ نورہ کشتی ہے تو نورہ کشتی مفاد کے لیے ہوتی ہے نا کس کے لیے ہوتی ہے ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے نورہ کشتی میں آپ کو جہاں پیسے زیادہ ملیں لوٹے کی طرح آپ وہاں لڑک جاتے ہیں یہی ہوتا ہے نا اب فیرون نے دھمکی دے دی کہ بھئی یہ تو نورہ کشتی ہے فَلَا اُقَطِعَنَّا اِدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کارٹ کے کھجور کے درختوں پہ سولی پہ لٹکا دوں گا تم سب کو جتنے سینکڑوں ہزاروں آئے نا سب کو لٹکا دوں گا پتا چلے گا کس کا عذاب سخترین ہے اب جب لٹکنے کی بات آئی ہے کل پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا تو اگر یہ نورہ کشتی ہوتی تو فوراں جادوگر کہہ دیتے سر ہم سے غلطی ہو گئی ہے اصل ایکچولی ہم کہنا کچھ چاہ رہے تھے موہ سے نکل کچھ اور گیا ہے موہ اصل میں اٹک جاتا ہے انسان ہے جیسے ایک آدمی نے دعا مانگتا تھا اللہ سے نا پریشانیوں میں کہ اللہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے اللہ موت دے دے موت دے دے موت دے دے ایک دن درخ کے نیچے بیٹا وہ کسی کو شرارت سوجی اوپر سے پانسی کا پھندہ بنا کے نیچے ڈالا اس نے رسی آ رہی ہے نا اس نے دیکھا سامنے کے رسی کا پھندہ آ کے لٹک گیا تو دعا مانگ رہا ہے اللہ موت دے 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 دیکھا پھندہ لٹکا ہوا ہے جگدم کہتے ہیں یہ کیا ہے اوپر سے آواز آئی نا بندے نے جالی آواز نکل اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے اب میں تجھے موت دینے والا ہوں اس بندے میں سر ڈال میں اوپر اٹھا لوں گا تجھے اب یہ کیا کہتا ہے یا اللہ یہاں تو کوئی بندہ مزاق بھی نہیں کر سکتا یا اللہ یہاں تو کوئی بندہ مزاق بھی نہیں کر سکتا میں تو مزاق کر رہا تھا تو جادوگر یہ کہہ سکتے تھے نا کہ سر ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے ہم تو سردہ ایسے ہی کہہ رہے تھے وہ ایک دماغ پر ایک اثر ہو گیا لیکن جادوگروں کے کانفیڈنس نے بتا دیا کہ یہ نورہ کشتی نہیں ہے وہ کیا کانفیڈنس جادوگر کہنے لگے لن نؤسیرک علا ما جاءنا من البیینات اے فیرون ہمارے پاس جو موسیٰ کے برحق ہونے کے دلائل آ چکے ہیں نا ان کے بعد اب ہم تجھے ہرگز ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو کچھ بھی کر لے تو لٹکانا تو بہت ہلکی بات کر رہے کوئی اس سے بڑی بات کر تو لٹکانا کیا ہوتا ہے اور ہم اس خدا پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کیا موسیٰ نے ہمیں اس خدا کی پہچان کرا دی ہے بھلا جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے تو سیلیکٹڈ حکمران اور یا تو بقتی طور پر ایک مصر کا بادشاہ بناوا ہے ہم اس خدا کو چھوڑے کے تیری پوجہ شروع کرنے تجھے ترجیح دیں یہ نہیں ہو سکتا فقضی ما انتا قاض تو لٹکانے کی قتل کرنے کی بات کرتا ہے تو اس سے بڑھ کے کچھ کر سکتا ہے تو وہ بھی کر دے آگ میں ڈال دے بھوکے کتوں کے حوالے کر دے شیر کے سامنے ڈال دے جو کر سکتا ہے کر لے اب اقل حیران ہوتی ہے بھائی یہ کیا بات ہوئی جو مرضی کر سکتا ہے کر لے کیوں بھائی آگے جواب دے رہے جادوگر تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ سزا کیا دی جا سکتی یہ جلائے جا سکتا ہے مارا جا سکتا ہے اور ہم جو رب پر ایمان لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو سنی بھی تھی انہوں نے ہم جو رب پر ایمان لائے ہیں اس سے جو فائدے ملنے والے ہیں وہ تیرے فائدوں سے زیادہ وہ کیا ہے سب سے پہلے وہ ہمارے گناہ ہم جو پیغمبر کے مقابلے میں آئے ہیں اس جرم کو بھی وہ کیا کر دے گا معاف تو بس ہر جرم یہ تو خود ہمیں ڈر ہے موسیٰ نے تو دھمکی دیتی تھی عذاب آئے گا ہمیں تو ڈر تھا عذاب نہ آجائے ہم ایمان لائے ہیں اس سے وہ عذاب جو ہم پہ آنے والا تھا وہ کیا ہو جائے گا تل جائے گا کیونکہ جب کوئی کافر اسلام لاتا ہے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور واللہ خیر وعبقا اور اللہ جو بدلہ دے گا وہ تجھ سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے تو جو دے گا تھوڑے دن میں ختم ہو جائیں گے جب مائیکل جیکسن مر گیا ہم نہیں مریں گے کیا مائیکل جیکسن قیامت میں ملے گا مجھے ضرور پوچھے گا کہ بھائی تو میرے پیچھے کیوں پڑھ گئے تھے مولی صاحب مفتی صاحب اور بھی دنیا میں بہت سارے لوگ تھے بس یہ میں کلام جادوگروں کا کلام ختم کر کے بیان ختم کر رہا ہوں اب یہاں بھی جادوگر ضمیر شان لے کر آئے بات یہ ہے ایکچولی جو ہم ایمان لائے ہیں اور تو مار دے پھر بھی ہم اس پر خوش ہیں بات یہ ہے جو قیامت کے دن مجرم بن کے اللہ کے سامنے جائے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا جس میں نہ موت ہے اور نہ زندگی وہ بڑا عذاب ہے وَمَنْ يَاتِهِ مُؤْمِنًا اور جو ایمان لے کر آئے گا وَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال بھی کیے ہوں اس نے اب ہم ایمان لائے ہیں تو ہم اچھے عمال بھی کریں گے اگر بچ گئے فَأُلَائِگَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ان کے لئے بڑے بڑے درجات ہیں جَنَّاتُ عَدْنِن ہمیشہ کے باغات تجری من تحتیہ الانہار جن کے نیچے نہرے بیتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّا جو بھی برائی سے بچتا ہے اس کا اللہ نے یہی بدلہ رکھا ہے تو ہم کفر کی برائی سے بچ رہے ہیں اور نیک عمل کیا ہے شہادت کیونکہ ان کے بچاروں کے پاس کوئی عمل کا موقع ہی نہیں ملا ایک ہی عمل ہے شہادت ہے تو وہ شہادت کو ہم گلے لگاتے ہیں ایمان بھی ہو گیا اور نیک عمل بھی ہو گیا تو رب جو ہمیں دے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہے تو تو نے جو کرنا ہے کر لے ہماری صحت پر اثر پڑنے والا نہیں ہے تو اللہ نے یہ الزام سے بھی بھری کر دیا کہ یہ نورہ کشتی ہے لیکن فیرون کو پھر بھی اقل نہیں آئی وہی ہے طاقت پیسہ دولت